یہود نے اپنی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ان کے پہردار رات کے وقت گشت کرتے رہتے تھے لیکن اس رات قدرتِ الٰہی سے ان پر نیند تاری ہو گئی اور انہیں اسلامی لشکر کی آمد کا علم نہ ہو سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالقِ کائنات نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اس لیے کیسے ممکن تھا کہ رحمت اللی العالمین سوئے ہوئے دشمنوں پر حملہ کرنا گوارہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفلت کی حالت میں کسی پر بھی حملہ نہ فرماتے اور شب خون یعنی رات کو حملہ کرنا اس کو ناجائز سمجھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جنگ کا انتظام فرمایا اور صبح صفبندی فرمائی صبح کے وقت جب یہودی اپنے خیطی کے آلات لے کر کام کاج کے لیے باہر نکلے تو اسلامی لشکر کو سامنے پا کر چلائے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ہیں